قدر انسانیت کی کیا جانے وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں کتہ لختے جگر ہے صاحب کا اسے بوسوں کنار کرتے ہیں کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا مرد کا سب دب دبا اور روب اب جاتا رہا مرد کا سب دب دبا اور روب اب جاتا رہا مرد کا سب دب دبا اور روب اب جاتا رہا مرد کا سب دب دبا روب اب جاتا رہا کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا آخری پیغام سننے کے لئے مکمل تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ تو اب بھی اسی وقت سذکرات کیجئے پھر ملتے ہیں نیکسے ویڈیوز چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ آدمی دارو کے نشے میں کتنا بڑا پیدل ہوتا ہے کہ نتیش کمار کو باپ کا سالہ بتاتا ہے مودی کو دادا کا سالہ بتاتا ہے اتنا بڑا پیدل ہوتا ہے چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں دارو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے نوکر سے کہہ رہا چکھنا لے کر کے آؤ مرگی کا گوشت لے کر کے آؤ چکھنا میں پکھنا لینے کا مزہ آئے گا گیا نوکر چار روپیہ لے کر کے مرگی کا گوشت لانے کے لیے گیا دیکھا کہ مسجد کا چندہ چل لہا ہے جوان نے سوچا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹالتو چکھنا وکھنا چھوڑو چندے میں یہ چار روپیہ دے دو جیسے ہی وہ چار روپیہ چندے میں دیا اس نے چندہ کرانے والے سے کہا کہ میرے لئے دعا کر دیجئے کہا دیکھو تمہارے لئے چار دعا کرتا ایک دعا یہ کرائیے کہ اللہ مجھ کو اس کا بدلہ دے دعا کر دیا کہا دوسری دعا کیجئے کہ اللہ میں گلامی سے نکال دے میں گلام ہوں آزاد کر دے تیسری دعا یہ کیجئے کہ میرا مالک دارو پیتا ہے اس کو دارو سے توبہ کی توفیق ہو جائے چوتھی دعا یہ کیجئے کہ میری بھی مغفرت ہو جائے میرے مالک کی بھی مغفرت ہو جائے چار دعا کر کے آگیا مالک بیتا ہوا دارو کی بوتل لے کر کے ہے انتظار کر رہا ہے کہ چکھنا لے کر کے آئے گا اس نے کہا کہ چکھنا لے کر کے نہیں آرہا ہوں چندے میں چار روپیہ دے کر کے آرہا ہوں اب آپے سے باہر ہو گیا ہے نالائک کہیں کا تمہیں بھیجا تھا میں نے کس لیے لیکن مالک سمجھدار تھا اس نے کہا کہ چار روپیہ جو تم نے چندہ میں دیا کیا دعا کرائی تھی کہ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھ کو اس کا بدلہ دے چلو تم کو بدلہ مل گیا تمہاری دعا قبول ہو گئی چار روپیہ کے بدلے میں تمہیں چار سو روپے دیتا ہو مالک نے کہا کہ دوسری دعا بتاؤ کہ دوسری دعا تم نے کیا کرائی تھی نوکر نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے دعا کرائی تھی کہ اللہ مجھے آپ کی غلامی سے آزاد کر دے مالک نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی میں نے تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر دے کہا تیسری دعا بتاؤ کہا تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ ہمارے مالک کو شراب سے بچا لے کہا کہ تمہاری تیسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ میں تمہارے سامنے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد دارو کو مو سے نہیں لگاؤں گا کہا چوتھی دعا بتاؤ کہا چوتھی دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ میری بھی مغفرت کر دے میرے مالک کی بھی مغفرت کر دے تو کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا رات کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی اللہ نے کہا اے میرے بندے جو تیرے اختیار میں تھا وہ تُو نے کر دیا جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کیسے نہ کروں چلو میں تمہاری بھی مغفرت کرتا ہوں تمہارے اس نوکر کی بھی مغفرت کرتا ہوں تین نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے گردارو آپ نہیں چھوڑیں گے وقت سے پہلے آپ بڑے ہو جائیں گے جوانی میں موت آئے گی اور زندگی کا ہر میدان آپ ہار جائیں گے یاد رکھیے آپ کسان آدمی ہیں ابھی آپ مکعی کی کھیتی کرنے والے مکعی کی کھیتی کے بعد جب اس میں کیڑا اڑا لگتا ہے تو آپ اسپریے کرتے ہیں اسپریے کی مشین آپ کی پیٹ پر ہوتی ہے اس میں پانی بھی ہے دوائی بھی ہے آپ اس پہ اسپریے کرتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے شراب کی ایک بوند آپ اس مشین میں ڈالیے 99 بوند پانی کی ڈالیے 99 بوند پانی ایک بوند شراب کی ڈالیے اس میں اور پھول پر اسپریے کیجئے کچھ دن وہ پھول مرجھا جاتے جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا حال ہوگا وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے جوانی میں موت آتی ہے زندگی کا ہر میدان ہار جاتا ہے انشاءاللہ شراب سے ہمارا سماج مکمل پاک صاف ہوگا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آج گناہ کریں گے کل فرصت سے توبہ کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ نفس کے تابے ہوئے ہیں ایمان رخصت ہو گیا وہ زنانے میں گھوسے میں ہیں ایمان رخصت ہو گیا میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کٹے گا بڑھا پے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالا موت کا کڑوا پیالا ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں جلسہ جوانوں کے حوالے سے نکل گیا عورتوں کے حوالے سے دو پیغام دینے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ اگر سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ لاتھی سے خبر لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دانہ پانی سب بند ہو جائے گا آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی سننے کے لئے جلسہ آئیے دیان سے سنیے گا عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں رات کے سناٹے میں ایک لڑکا لڑکی کے پاس آیا برے خیال سے آیا رات کا سناٹہ ہے ساری دنیا سو رہی ہے لڑکا لڑکی کے پاس آ رہا ہے لڑکی نے پلٹ کر کے پوچھا کیوں آئے ہو تو کہا مو کالا کرنے کے لئے لڑکی سمجھدار تھی سوچا کہ سام بھی مارنا ہے لاتھی بھی بچانے لڑکے سے کہا کہ ذرا باہر دیکھو جاک تو نہیں جاہا ایک بار دیکھ کر کے آیا سب لوگ سو رہے ہیں کہا دوبارہ دیکھو دوبارہ گیا کہا سب لوگ سو رہے ہیں تیسری بار گیا کہا کہ دیکھ کر کے آؤ کہا سارے لوگ سو رہے ہیں کہا کہ خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے تو کہا وہ جاگ رہا ہے کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو مجھ سے سب کچھ ہوگا یہ گناہ نہیں ہوگا دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے لڑکا لڑکی پر عاشق ہو گیا شادی سے پہلے آبرو حوالے کرنے کے لئے کہہ رہا ہے لڑکی سمجھدار تھی سوچا کہ اس کو پٹری پر لانا ہے یہ مجنو ہے ہاں پاگل ہیں اور اس کے پیچھے ہم جائیں گے تو ہم پھل پاگل ہوں گے اس مجنو کو پٹری پر لانا ہے کہا ایک کام کرو کس لئے آئے ہو کہا کہ زنا کرنا چاہتا کہا زنا کرنا چاہتے ہو ایک کام کرو چالیس روز حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو اس کے بعد دیکھا جائے اب یہ لیلہ کا عاشق آ رہا ہے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے پہلی صف میں کھڑا آئے حضرت عمر کے کان کھڑے ہوگی یہ مولا کا عاشق نہیں ہے لیلہ کا چکر ہے پہلی صف میں آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ انقلاب لائے گا چلہ پورا ہوتے ہوتے انقلاب آ گیا وہ لیلہ کو بھول گیا عورت نے معلوم کیا کیا معاملہ ہے کہ ہمیں آیا تھا تمہارے چکر میں لیکن مولا سے عشق ہو گیا اب تم سے کوئی مطلب نہیں ہے تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں لڑکی آگے جا رہی ہے لڑکا پیچھے آ رہا ہے پلٹ کر کے لڑکی نے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو پتا میں تم پر عاشق ہوں کہا اچھا عاشق ہو بڑی شین سے ابھی پتا چل جائے گا دو منٹ میں لڑکی نے کہا کہ تم مجھ پر کیا عاشق ہو مجھ سے زیادہ خوبصورت میری بہن ہے جو میرے پیچھے آ رہی ہے اگر عاشق ہونا ہے تو ان پر عاشق ہو جاؤ جو لڑکا ادھر تاگ جھانک کر رہا تھا اب ادھر تاگ جھانک کرنے لگا لڑکی نے زور سے مو پر تماشا مارا ڈبلیکٹ عاشق اگر تو مجھ پر عاشق ہوتا تو دوسرے کی طرف تاگ جھانک کیسے کرتا چوتھی مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا ایک مصرہ پڑھا شائر نے ایران کے شائر نے ایک مصرہ پڑھا دورے ابلک کسے کمدی دابوت ایسا موٹی دکھاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے ایران نے چیلنج کیا ہے کس کو ہندوستان کو کہ وہ موٹی دکھاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے جتنے بھی جوان تھے سب کا پانی اتر گیا مہینہ گزر گیا جواب نہیں آئے اسی ہندوستان کے بادشاہ تھے اورنگزیب ان کی بیٹی کا نام تھا زیبون نیسان جمعہ کا دن تھا اس نے گسل کیا تھا سرما لگا رہی تھی آنکھ میں سرما لگا رہی تھی ممیرہ سرما تھا سرمے کا ممیرہ لگنے کی وجہ سے آنکھ سے آنسو ٹپکے اور چہرے پر آئے سوال کا جواب مل گیا کہ وہ موٹی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے کسی حسین عورت کی آنکھ کا آنسو ہے جس میں سرما ملا ہوا ہوتا ہے جواب چلا گیا وہ ایران کا شہزادہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مارے خوشی کے وہ تڑپ گیا اس نے وہاں سے خط لکھا جس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں مو ماغائی نام دینا چاہتا ہوں گلے لگانا چاہتا ہوں خط آگیا ہندوستان اور انگزیب بادشاہ نے بیٹی کو دکھایا کہ بیٹی اب تمہیں وہاں جانا ہوگا وہ تم سے ہاتھ ملائے گا گود میں بٹھائے گا سینے سے لگائے گا مو ماغائی نام دے گا تو اس بیٹی کا جواب سنی اللہ سب کو ایسی ہونہار فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائے اس نے کہا اببہ حضور وہ میرے لئے اجنبی ہے وہ ہاتھ مجھ سے نہیں ملا سکتا وہ میرے لئے اجنبی ہے وہ سینے سے لگا نہیں سکتا میں دنیا کے چکر میں خدا رسول کو ناراض نہیں کر سکتی ایسے انعام کو لات تو مار سکتی ہوں خدا رسول کو ناراض نہیں کر سکتی لڑکی کہہ رہی تھے مجھے وہ بھول نہیں سکتا لڑکی کہہ رہی ہے وہ مجھے بھول نہیں سکتا اس کے بال کتنے خوبصورت تھے وہ کتنا لمبا تھا وہ دوڑتا کتنا تھا تو کسی دوسری لڑکی نے پوچھا کہ تم کس کے بارے میں کر رہے ہو ہونے والے دلہا کے بارے میں کر رہا کہا نہیں نہیں کتہ کے بارے میں کر رہا ہوں کتے کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کتے سے مجھے اتنی محبت تھی اس کے بڑے بڑے بال تھے وہ مر گیا ہے جدا ہو گیا ہے اس کی محبت میں میں ماتم کر رہی ہوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کو بہت دھیان سا آپ سنیے گا اپنی بیٹی کو آپ اپنے بیٹے سے سیارگونی تعلیم دلائیے آپ سوچیں گے کہ بھائی بیٹے کو پڑھانے میں تو نفع ہوگا بیٹی کو پڑھانے کا تو میں بتاتا ہوں آپ بیٹی چار منزل میں پہنچتی ہے پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے دوسری منزل میں وہ بیوی ہے تیسری منزل میں وہ ماں ہے چوتھی منزل میں وہ ساس ہے آپ بیٹے سے زیادہ صرف بیٹی کو پڑھائیے بیوی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یہی بیٹی آگے چل کر کے بیوی بنتی ہے یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے یہی بیٹی آگے چل کر کے ساس بنتی ہے چار منزل میں ایک بیٹی پہنچتی ہے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کو رخصت کریں گے بیٹے کو ملا مال کریں گے ہاتھ اٹھائیں قدر انسانیت کی کیا جانے وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں کتہ لخت جگر ہے صاحب کا اسے بوسوں کنار کرتے ہیں کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا مرد کا سب دب دبا اور روب اب جاتا رہا مرد کا سب دب دبا اور روب اب جاتا رہا مرد کا سب دب دبا اور روب اب جاتا رہا مرد کا سب دب دبا روب اب جاتا رہا کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لئے مکمل تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ بیدار زیادہ ہو گئے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ان بی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح ویڈیوز آپ کو بلتا رہے ہیں لائک اور سسکراب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کا اپنے دوستوں میں شر ضرور کرنا فیل ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تک تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ